موسیقی نمسکار میں ریجندہ بنسل واسطح سلاکار آج پھر آپ کو ایک اور نئی دکان کے بارے میں جانکاری دینے چاہوں گا جو میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں وہ دکان ویسٹ فیشنگ ہے اپنی دکان چل رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اپنی دکان کو رینویشن کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اپنی دکان میں سٹنگ اور سٹنگ کیسے کرنی ہے یہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ جن دکندار بھائیوں کی دکان ویسٹ فیشنگ ہے میں یہ مانتا ہوں میرا اپنا انبوہو کہتا ہے کہ ویسٹ فیشنگ دکانیں بہت اچھی ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی کچھ نیم لاغو ہوتے ہیں جو میرے اپنے انبوہو سے ہیں وہ انبوہو میرا اپنا یہ ہے کہ آپ کی اپنی دکان فرنٹ سے اندر کا پورسن اونچہ ہونا چاہیے ہیں یہ چیز بہت جروری ہے آپ نے اپنی دکان چلانی ہے باہر فرس کے لیبل سے روڈ کے لیبل سے آپ کی اپنی دکان اونچی ہونی چاہیے جو میں آپ کو آج اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہوں ایک تو گرام فلور ہو گیا فرسٹ فلور ہو گیا سیکنڈ فلور ہو گیا مٹھائی کی دکان ہے اسی کے ساتھ آپ نے اپنی دکان کے اندر فرس کا جو سلوپ رکھنا ہے فرس کی جو ڈھلان ہونی چاہیے وہ سالت سے اٹھا کے نورت کے اور سلوپ ہونا ہی چاہیے سالت سے نورت کے اور سلوپ آنا ہی چاہیے وجہ کوئی بھی ہو آپ نے اپنی دکان چلانی ہے دو چیزوں کا ڈھان رکھنا ہے ایک تو فرس کی ڈھلان کا اور دوسرا باہر کے روڈ لیبل سے اونچائی کا یہ مان کے چلیں آپ نے ان دو چیزوں پہ ڈھان دے لیا تو آپ کی دکان تو چلی چلائی ہے آپ کی دکان تو بہت بڑیا چلے گی دکان چلنے کا مطلب آپ اپنی دکان میں جو بزنس اپنی سوٹ سوپ میں کرنے جا رہے ہیں آپ کا ویپار بہت بڑیا چلے گا آپ کی اپنی دکان میں مٹھائیا خوب بکیں گی اس کے ساتھ مین گیٹ ویسٹ کے سنٹر میں دکھایا ہے میں نے ویسٹ کے سنٹر میں مین گیٹ ہونے چاہیے سوٹ ویسٹ میں سٹیرز دکھائی ہیں جو کی کلوپ ویج رہیں گی گراؤنٹو ٹوپ تک جائیں گی سٹیرز تینوں فلور پہ سٹیرز دکھائی گی ہیں سوٹ ویسٹ کورنر میں اس کے ساتھ آپ کا اپنے جو کاؤنٹر بنے گا فرنٹ سے لے کے بیک تک اسٹ میں بھی اور ساتھ میں آپ کا سوٹ میں بھی کہاں تک سٹیرز تک ٹچ ہو جائے گا کیا چیز کاؤنٹر یہ آپ کا اپنا کاؤنٹر بنے گا یہ آپ کا اپنا گیٹ بن گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور کس چیز کا دھیان لکھنا ہے کیونکہ آپ کی اپنی میٹھائی کی دکان ہے اسٹ فال پہ بھی ڈسپلی آ جائے اور نورٹ فال پہ بھی ڈسپلی آ جائے آپ کی اپنی اور آپ کی اپنی سوٹ فال پہ بھی ڈسپلی آ جائے گی جو آپ کے اپنے کاؤنٹر بنے ہیں یہ الالگ کاؤنٹر بنے ہیں لگیں گے کسی میں تھنڈی چیز بنے گی کسی میں گرم چیز آئے گی کسی میں اب میں جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں اونر کی سیٹنگ کہا ہونی چیز دور سے انٹر کرتے ہی جو ہمارا اپنا بلنگ کاؤنٹر جو بنے گا وہ آپ کا اپنا نورت اور نورت فیشت کے بیچ میں یہاں آپ نے اپنا کیس کاؤنٹر بنانا ہے کیس کاؤنٹر کی جو کیسیر بیٹھے گا اس کے رائٹ اینڈ پہ کیس کی دور بنے گی جو کی نورت کے اور اپن ہونے والی ہے سب سے بڑیہ پوائنٹ ہے سب سے پلس پوائنٹ ہے سب سے اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ کی دور نورت کے اور اپن ہونے والی ہے اسی کے ساتھ مندیر آپ کا اپنا نورت ویسٹ کارنر سے لے کے ساؤت ویسٹ کارنر تک آپ کہیں بھی اپنا مندیر لگا سکتے ہیں میں آپ کو ایک بات کہوں گا آپ گیٹ کے سامنے کی جگہ چھوڑ کے اس حصے میں آپ اپنا مندیر بنائیں اور سب سے لے کے سامنے تکے دیا پوسیبل ہو آپ کے یہاں جو جلائی جا سکتی ہے تو جو بھی جلائیں اسی کے ساتھ جو آپ کے اپنے یہ ڈسپلے بنی ہے ان ڈسپلے کے اندر آپ کا اپنا سامنہ جائے گا لیکن نورت فال پہ اور اسٹ فال پہ کوشش کرنی ہے آپ کا ہلکا سامنہ آئے اور ساؤت فال پہ آپ کا بھاری سامنہ جائے جو آپ کے اپنے یہ فرنٹ میں جو کاؤنٹرز بنے ہیں مٹھائیوں کی جو دکان ہیں مٹھائیوں کو جو کاؤنٹر بنے ہیں ان میں جیسے آپ چاہیں سامن لگا لیں لیکن ایک بات میں جرور کہوں گا کوشش کرنی ہے آپ نے نورتھ اسٹ کارنر میں فریجر نہیں لگانا ہے سرک کاؤنٹر ہی بنے گا ایک چیز دوسری چیز آپ نے نورتھ اسٹ کارنر کو اس حصے کو بھی لائٹ ویٹ ہلکا رہنا ہے یہاں بھی زیادہ سامن نہ بھریں اس کے ساتھ جب کشٹمر آپ کا اپنا یہاں آتا ہے یہاں آپ کی اپنی بیلنگ ہوتی ہے بیل پرچی لینے کے بعد آپ کا اپنا یہ آپ کا اپنا ٹوٹل سٹاف کھڑا ہوئا ہے سٹاف سے اپنا سامن لیتا ہے وہ سامن لے کے چلا جاتا ہے اسی کے ساتھ اونر کی جو سٹنگ ہونی چیز اونر کو کہاں بیٹھنا ہے جو میں نے آپ کو یہ کیس کاؤنٹر بتایا ہے یہ آپ کا اپنا سٹاف بیٹھا ہے ایسا نہیں کی اونر نہیں بیٹھتا ہے اونر بھی بیٹھ سکتا ہے اونر کا کوئی فیمیلی میمبر ہے وہ بھی اس جگہ بیٹھ سکتا ہے اونر کو جو بیٹھنا ہے وہ سالت ویسٹ میں یہاں بیٹھنا ہے سالت اور سالت ویسٹ کے بیٹھ میں اونر کو یہاں بیٹھنا ہے اس کے پاس بھی کیس کی ایک ڈرور بنتی ہے تو وہ سالت کے اور اوپن ہوگی لیکن جو ڈسپلے بنی ہے آپ کی اپنی سالت ویسٹ پر وہاں بھی آپ نے ایک بنانی ہے جو کی نورت کے اور اوپن ہوگی اونر کو یہاں بیٹھنا ہے سالت ویسٹ میں اور کیس کاؤنٹر آپ کا اپنا نورت ویسٹ میں نورت ویسٹ پر کیس کاؤنٹو رہے گا اب یہاں کے بعد فرسٹ فلور پہ آتے ہیں جس نے بلنگ لی کسی ویکتی نے کسی کشک میں کچھ کھانا ہے تو وہ اپنا سیڈیو سے جو سالفیسٹ میں ہے یہ کلوکوائز گھوم رہی ہے وہ فرسٹ فلور پہ آنے کے بعد یہاں پر ٹوٹل ساری کے ساری سیٹنگ جون آ جائے گی یہاں پر بھی سیٹنگ آ جائے گی اپنی اسی کے ساتھ یہاں بھی آپ کی سیٹنگ آ جائے گی جیسے آپ سیٹنگ لگانا چاہیں ٹیبل کے ساتھ لگائیں ویڈاوٹ ٹیبل لگائیں آپ کی اپنی اچھا ہے سٹینڈنگ والی لگا سکتے ہیں اور آپ اپنی سوفے والی بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ فرسٹ فلور کی آپ کا اپنا مین کاؤنٹر یہاں آ جائے گا کہاں پر ساؤتھ ویسٹ چون میں ہے ساؤتھ ویسٹ سے لے کے ساؤتھ ویسٹ تک بیلنگ تو نیچے سے گراؤن سے لے کے آیا ہے اور ساؤتھ ویسٹ میں اوپر آکے وہ اپنا سارا سامن جو آپ کا اپنا سٹاپ خڑا ہوگا کسی نے پاو بھا جھ کھانی ہے کسی نے گولپ پہ کھانی ہے کسی نے کچھ کھانا ہے کسی نے چاہے چومین کھانی ہے چاہے کسی نے تھالی ہی کیوں نہ لیں وہ سب چیزیں آپ کے اپنی یہاں سیٹنگ آ جائے گی کشتمر کی سوٹنگ ہوگی کشتمر کی سوٹنگ کے بعد آپ کے اپنی سرویس کاؤنٹر بن گئے آپ کے اپنے اس کے ساتھ آپ نے کس چیز کا کام کرنا ہے کیونکہ جب آپ کے اپنی میٹھائی کی دکان ہے تو آپ کو ایک کار کھانا جرور چاہیے وہ کار کھانا آپ نے کہاں بنانا ہے آپ سیکنڈ فلور پر بنائیں گے سیکنڈ فلور پر ساؤت فیسٹ میں آنے کے بعد فرسٹ میں آپ کو جو سٹور بنانا ہے وہ سٹور آپ کا ساؤت فیسٹ میں بنائے گا ساؤت سے ساؤتش پر اس کے بعد آپ کی اپنی ٹوٹل ساری کے ساری بٹھیاں لگتی چلے جائیں گی جتنی بھی آپ نے اپنی بٹھی لگانی ہے اس میں بھی آپ کی اپنی بٹھی آجائیں کوئی دکھر نہیں ہے لیکن نورت اس میں بٹھی نہیں لگانی ہے اس چیز کا دیان رکھئے گا آپ نے بلکہ میں ایک بات کہوں گا نورت نورت اس میں پینے کا پانی آرو آپ نے لگانا ہے نورت نورت اس میں یہاں آپ کی اپنے برتن دھونے کا کام آ جائے گا اسی کے ساتھ نورت نورت سے نورت فیسٹ تک یہاں آپ کا اپنا تیار سامان آ جائے گا سارا کا سارا تیار سامان کے سٹوڑے جائے گی بٹھیا آپ اپنی ورکنگ کے حساب سے بیچ میں بھی آپ لگا سکتے ہیں اس میں بھی کوئی پرولم نہیں ہے اب آپ کو سب سے زیادہ ایک چیز اور جو میں بھی بول گیا ہوں جو آپ نے بنانی ہے ایک تو اپنی لیبر کے لیے جو ٹوالٹ بنے گی وہ نورت فیسٹ جون میں فرنٹ میں بنے گی لیبر کے سنانگھر بھی بن جائے گا ساتھ میں ٹوالٹ بھی بن جائے گی اسی طریقے سے فرسٹ فلور پر بھی آپ کو ایک ٹوالٹ تو بنانی پڑے گی وہ ٹوالٹ آپ کے اپنی یہاں بنے گی نورت فیسٹ میں اسی کے ساتھ ایک واسپیسن بھی آپ کا اپنا اسی ٹوالٹ والی جگہ میں ایڈجسٹ ہو جائے گا تو یہ چیز میں نے آپ کو جو بتائی ہے آپ اپنی دکان کی سیٹنگ اور سیٹنگ اس طریقے سے کرتے ہیں تو میرا اپنا ماننا ہے کہ آپ کو بہت اچھے ریزالٹ پرابت ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہو رہا ہے پانی کی ٹنکی اوبر ایڈ کہاں رکھنی ہے سالت فیسٹ میں رکھنی ہے پانی کی ٹنکی آپ نے سالت فیسٹ میں لگانے لیبر کے قوارٹرز جو بنانے ہیں تیریس پہ جانے کا کس پہ تھرڈ فلور پہ گراؤن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور پہ سالت فیسٹ سے لے کے سالت فیسٹ تک ٹوٹل سارے کے سارے یہاں پر یہ آپ کے اپنے لیبر قوارٹرز بن جائیں گے لیکن ٹوالٹ جو بنے گی وہ وہی نورڈ فیسٹ چون میں آگی اس چیز کا دھیان رکھیں گے ٹوالٹ بناتے ہیں ٹوالٹ کا فلور لیبل باقی فرس کے لیبل سے اونچا نہیں جائیں سیٹ پورٹ جو لگانی ہے چاہے آپ اپنا فرسٹ فلور پہ لگائیں چاہے سیکنڈ فلور پہ لگائیں پورٹ جو بھی لگے گی ساری کی ساری نورت فیسنگ لگے گی یا ساؤت فیسنگ لگے گی اسٹ فیسنگ یا ویسٹ فیسنگ نہیں لگانی ہے لکنگ میرر واسٹ فیسنگ جو آپ نے لگانا ہے یا تو نورت فال پہ آئے گا یا اسٹ فال پہ آئے گا اگلے پروگرام میں پھر ایک اور نئے ویشے پہ چرچہ کریں گے تب تک کے لیے نمسکار موسیقی 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 موسیقی